موسیقی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام حسین نے وطر کے تعلق سے سوال ہے اور ایک دو سوال وطر کے تعلق سے اور بھی ہیں مجموعہ بیان کرتا ہوں میں کہ عشاء میں جو وطر ہیں ان کا حکم کیا ہوتا ہے یعنی پڑھنے کے اعتبار سے سنت ہے فرض ہے واجب ہے چھوڑنے کے اعتبار سے اسی طرح یہ تین ہی کیوں ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وطر کا تو ان سب کے بارے میں سوال ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو وطر ہیں وہ تاک عدد کو کہتے ہیں تاک یہ لوگوی معنیز کے تاک عدد مطلب جو نومیریکلز ہوتے ہیں اور ایون جس کو ہندی میں آپ سم وشم بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو اس میں جو اور ہوتا ہے یعنی وشم سنکھیا اس کو کہتے ہیں جیسے ایک تین پانچ جس کو تاک نمبر بولتے ہیں تو وطر اسی لئے اس کو بولتے ہیں کہ وطر کا مطلب بھی تاک ہوتا ہے یعنی وشم نمبر سم وشم یعنی جو دو سے ویباجت نہ کیا جا سکے شاید ہندی میں اس طرح اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے تو اسی لئے اس کو جو ہے نا وطر کہتے ہیں اور یہ شریعت متحرہ میں عشاء کی نماز کے فرض کے بعد اور صبح سادق سے پہلے جو ہے اس کا وقت ہے اور اس کا حکم احناف کے وہاں یہ واجب ہے یعنی اس کا پڑھنا اور اس کا چھوڑنا یہ ناجائز و گنائے اور اگر چھوڑا تو اس کی قضا بھی کرنا پھر واجب ہے یعنی وطر کی نماز کی پتھر میں حسن رالے پرنوار پرنوار بنایا